یہ نماز کا جذوے لازم ہے اصل نماز یہی ہے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت دے گی امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مختلی کو بھی پڑھنی چاہیے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو نہ صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی قرارت نہیں کی ان کے کوئی نماز ہی نہیں تو یہ موقف ہے امام شافعی کا یہی مسلک ہے ہمارے اہلِ حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے صرفی رکعت پڑھا رہا ہے آپ کو بھی لازمان جو مختلی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی